ڈلی کے وسند کنج کے نرمدہ اپارٹمنٹ میں چلائی جا رہی ہے سری رام رسوئی اور سری رام رسوئی میں دیکھیں کس طریقے سے چائنیز چیزوں کا بھیوزکار کیا جا رہا ہے جی ہاں یہاں پر لوکل فور ووکل کے ترچ پر مٹی کے برتن میں سری رام جی کا پرساز جو ہے وہ دیا جا رہا ہے جی ہاں سری رام رسوئی میں آج دیکھیں کس طریقے سے گروہ وار کے دن کڑھی چاول بنی ہے کڑھی چاول دیکھیں جن مٹی کے برتنوں میں پروسے جا رہے ہیں اس میں کھانے والے کیا کیا کہہ رہے ہیں وہ ہم آپ کو سنوائیں گے لیکن اس سے پہلے دیکھئے یہاں پر جتنے لوگ بھی سری رام رسوئی میں پہنچ رہے ہیں یہاں پر کوئی بھید بھائی دباؤ نہیں ہے قائدہ سب ہی کو مٹی کے بنے ہوئے برتنوں میں کڑھی چاول جو ہے وہ پروسہ جا رہا ہے کڑھی چاول کا یہ پرساز جو ہے وہ دیا جا رہا ہے وصند کنج کے نربادہ آپارٹمنٹ میں آپ قطع دیں پچھلے پندرہ جنواری سے بائیس جنواری تک سری رام رسوئی چلائی جائے گی جس میں دیکھیں کہ روجانہ الگ الگ چیزیں بنتی اور یہاں پر دیکھیں خود نربادہ سوسائٹی کے جو پرزینٹ ہیں بکرم گہلوت ان کے دوارہ کس طریقے سے سری رام رسوئی میں بنا ہوا پرساز جو ہے وہ بطرن کیا جا رہا ہے جہاں اوڈھیا میں ایک طرف رام مندر پران پرششتہ کے دن اب بہت کم بچے ہیں تو وہیں آپ دیکھیں کس طریقے سے دلی میں لوگ رام مائے ہو چکے ہیں جگہ جگہ پر اسی طریقے کے کارکم دیز بھر میں اور راج دھانی دلی میں ہو رہے ہیں تو وہیں راج دھانی دلی کے بسند کون ڈی سکس میں دیکھیں کس طریقے سے رام رسوئی چلائی جا رہی ہے یہاں پر دیکھیں خرجہ سے مٹی کے برتنوں کو مگایا گیا ہے جس میں کی لوگوں کو یہاں پر پرساز جو ہے دیا جا رہا ہے کڑھی چاول کا یہ پرساز جو ہے وہ بنایا گیا اور دیکھیں کس طریقے سے یہاں پر یہ مٹی کے برتن نکھیں اور جس میں کھانا جس طریقے سے ایک طرف جہاں یہ کھانا بہت کورا سدھ ہے لیکن مٹی کے برتنوں میں جو لوگ کھا رہے ہیں انہوں نے پتا ہے کہ کئی ساری جو بیماریاں ہیں اس سے بھی نجات دلاتے کیونکہ شروع سے لوگ جو ہے مٹی کے پہلے گاؤں میں برتنوں میں پانی بھی پیا کرتے تھے اور چیزیں بھی کھاتے تھے اور وہی چیز یہاں پر دیکھنے کو ملی جس سے کہ وہ لوگ بہت خوش ہیں اور جو آرڈبلو کے پرزیڈنٹ ہیں بیکرم گہلو ان کی تاریف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دیکھیں کہ اس طریقے سے یہاں پر جو ہے سب ہی لوگ جس طریقے سے سوسائٹی کے رہنے لوگ ہیں ان کے لئے الگ اسٹال لگایا گیا اور وہیں آنے جانے والوں کے لئے الگ اسٹال لگایا گیا ہے جس سے کہ لوگوں کو آوازہی اور بھیڑ کا سامنا نہ کرنا پڑے اور باری باری سے سب کو پرسات مل سکے اور دیکھیں کہ اس طریقے سے یہاں پر جو چیزیں ہیں وہ بنائی جانے ہیں جس کے تصمیریں دکھا رہے ہیں اگر خبر آپ فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو فالو کریں اگر یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اگر ڈیلی ہنٹ پہ ارسو نیوٹ کو دیکھ رہے ہیں تو وہاں بھی ارسو نیوٹ کو فالو کریں ارسو نیوٹ کے لئے آپ دیکھ رہے ہیں کیم ایمین راحل کے ساتھ نیرے جاوستی کی رپورٹ آج آپ مٹی کے برتن میں لوگوں کڑی چاول کھلا رہے ہیں مٹی کے برتن میں اس لئے کھلا رہے ہیں تو ہمارے پزہ پتی بھائیوں کو روزگار ملے گا اوپس سے چائنا جیسے دیش سے چھٹکارا ملے گا ہمارے پزدان منتری نریندر مہدی جی بار بار کہہ رہے ہیں کہ بھئی اپنے دیش میں بنی ہوئی چیزوں کو استعمال کرو تو ہمارے دماغ میں آئی ہے ہم خوزہ سے خرید کے لے کے آئے ہیں پتہ ہم دلی میں نہیں ملا ہمارے کو یہ یہ برتن ہم خوزہ سے لے کے آئے ہیں جو بڑا کوشٹلی ہے لیکن ہم اپنے بھائیوں کو روزگار دیں گے ہم اس لئے مٹی کا بستن یوز کیا ہے اور ہم چیاز دن سے لگاتا ہمارے یہاں رسوئی چل دے تین دن علوہ سبجی پوری دی تو آج لوگوں کا ویر بار کا دن تھا سائی بابا جی کا تو آج بولے کہ بریسپت کا دن ہے تو کھڑی چاول منوائے جائے تو کھڑی چاول منوائے آجم بچے کچھنا سودھ ہوتا ہے مٹی کے بستنوں میں کھانا تھا مٹی کے بستنوں میں شودھ کوئی بیماری نہیں لگے گیا پہلے کے لوگ مٹی کے بستنوں میں کھاتے تھے کبھی بیمار نہیں ہوئے کوئی بیماری نہیں لگتی تھی ان کو ساتھ بک بوجن ہے اور مٹی کے بستن میں دائی کلڑ میں چاوڑ ویگرہ یہ آج کل تو لوگ باگ وہاں جا کے پسند کرتے ہیں علدی رام جیسے بڑے بڑے بران مٹی کے بستن میں کیوں کھلاتے ہیں آپ بتائیں یہ صرف یہی ہے کہ کوئی آری بیماری نہیں آئے گی اور اپنے لوگوں کو روجگار ملے گا رام رسوئی چلے گی سر پندرہ تاریخ سے شروع کی تھی ہم نے اور آزاروں کی سنکیہ میں لوگ آ رہے ہیں روزانہ کل بھی کم سے کم تین سے چارہ جارہ آدمی بوجن کر کے گیا ہے اور یہ چلے گی بائیس تاریخ تک ہم پندرہ تاریخ سے ہم نے آلوہ سبجی پوری بنوائی اور دو تین سبجیاں بنواتے تھے اور لاسٹ والے دن میں سوا پانسو کلو لڈو بنوارا رہا ہوں پچیس جار لڈو دیسی گی کے اور ہر گھر میں باتیں گے خوشی کا ماہول ہے پانسو بسو کے بعد اتنا خوشی کا ماہول آیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے نرمدہ میں بھی بھگوان رام جی کو ویرازمان کیا اسی ٹائم پہ تو یہ یادگاہ دین ہے اس کے لئے ہم ڈل کھول کے کام کریں گے جی سری رام یہاں کا ماہول کیسا لگا ہمیں آیوڈیا جیسا ہی فیل ہو رہا ہے ہم بڑے خوش ہیں کہ ہمارے جو پربو رام سری رام ان کے علیہ ہم اتنا بڑا کاریا کر رہے ہیں میں اچھا لگ رہا آج تک اس طریقے کا بھندارہ آپ لوگ نے کھایا مٹی کے برطنوں میں کبھی نہیں کھایا اور بچپن میں کھایا ابھی تک بھندارے میں نہیں کھایا یہ بھندارہ ہمیں بہت اچھا لگا بہت اچھا لگ رہا ہے بھید بھاؤو نہیں ہے کوئی بھید بھاؤو نہیں کسی پرکار کا رام مندر کو لے کے جو پرسارہ آپ لوگ گرہن کیے اس کے لئے مٹی کے برطن میں نہیں بہت اچھا ہے اور یہ تو برطن ہے مٹی کے برطن ہے تو نیچرل ہے کھانے میں ٹھیک ہے یہ جو ہے اور جو ایسے برطن ہوتے اس میں تو تھوڑے سی کٹانو بھی اسکتے ہیں یہ تو سوچ ہوتا ہے سوچ ہوتا ہے تو اس لئے ہم مٹی کے برطن میں اور شریرام کے بھندارے میں کھا رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے اور ایسے ہوتا رہے فنکشن اور ہم ایسے انجوائے کرتے رہے اور بھاؤوان کا نام بھی لیتے رہے بہت اچھا لگ رہے ایک ایک الگ برطن ملے اور ایک شریرام جی کی جو بھگتی ہے اور بھائی وکرم جی اور انیتا جی اور پوری سوسائیٹی دونوں مل کے جو ہی کر رہے ہیں پروگرام تو یہ بہت ہی اچھا لگ رہے اور کل آپ نے دیکھا ہی تھا کی کیسے ہم نے کل اشیاترہ نکالے گئی اور کتنی زیادہ سنکھہ میں لوگ تھے سب کا وشواس ہے سری رام جی میں ہے سب کی من اور شردہ سے اور پوری ٹیم کو ان کو تینکی بولنا چاہیں گے بکرم جی کیا کہیں گے آج جو پرساد آپ لوگ لے رہے ہیں مٹی کے برسن میں کیا کہیں گے سروات بکرم جی نے جیسے بکرم جی نے بتایا ہے کہ مٹی کے برسن سے آپ کو بیواری وغیرہ کچھ نہیں لگے گی اور ہم لوگ بچپن سے پہلے بھی ہمارے بکرم کی برسن میں ہی کھانا بنتا تھا ہمارا دودھ دہی اسی میں جمتا تھا اسی میں اُبالتا تھا دودھ اسی میں ہماری کھٹڑی وغیرہ بنتی تھی تو آج وہ ہی اسی کو سوچتے ہوئے کہ روزگار بھی سبی کو ملے گا بکرم جی نے آپ کو بڑے اچھے سمجھایا ہے اسے اچھا لگتا ہے اور ہمیں بڑا سواد بھی لگتا ہے اس میں جو اس کی مٹی کی سمیل آتی ہے کھانے میں اور ہاتھ سے کھاؤ تو اور اچھا لگتا ہے کتنا رام میں ہیں آپ لوگ اس سمیے بس آپ تو پورا اڈھکڈی تک میں گھس گیا ہے ہمارے بون میرو میں رام رام گھس گیا ہے مٹی کے برطن میں پرسات کتنا سدھ مانتے ہیں کتنا بینی پیٹ ہوتا لوگوں کے لئے اس سے سدھ کوئی ہی نہیں مٹی سے اس کے کئی فائدے ہیں ایک تو ہمارا جو مٹی کے برطن کا سسٹم جو ختم ہو گیا تھا کھانے پینے کا وہ پھر سے سٹارٹ ہو گیا اور اس سے ہمارا جو انپلائیمنٹ جنریٹ ہو رہا ہے اور جو بے کر ہو گئے بے گر ہو گئے تھے وہ پھر سے اپنے پروفیشن میں آگے اور کام کر رہے ہیں اس سے بڑیا تو کوئی سب ہو ہی نہیں سکتا اور سدھ بھوزن کا طریقہ یہی تھا ہم لوگ جب بچمن میں یاد آتا ہے باوہ دادی رہتے تھے ساتھ میں تو پتل اور شکر میں کھانا کھاتے تھے اور کللل میں پانی پی دیتے چائے پی دیتے اس کا آنندی الگ تھا وہ آنند آج ہمیں بکرم گولر جی دلا رہے ہیں دوارت سے چائے بھی کللل میں پھلا رہے ہیں اور یہ دوسری بار کر رہے ہیں ایسا اور آگے کرتے رہیں گے